تو چلیں سر کھولیں ذرا اس کو اور دکھائیں ہمارے دوستوں کو کس طرح کے چوزے جو ہیں وہ آپ کے پاس نکلتے ہیں اس وقت اس میں کتنے انڈے لگے ہوئے ہیں سر پجتر ہزار پجتر ہزار ہمارے دوستوں کو مشورہ دیں کہ کیسے وہ اپنے گھر کی مکو بیٹر میں سوری کیسے حیسیبیلیٹی کو زیادہ انکریز کر سکتے ہیں کون سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بریقی سے ایک خانے میں سوک آ رہے ہیں دوستو یہاں پہ یہ چار سو کی پیکنگ کی جا رہی ہے یعنی کہ ٹریولنگ جب بھی کروانی چاہیے مشین سے نکلتا بچہ ٹریول کروا دینا چاہیے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے موسیقی اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام فرنڈ فینسین چینل گیورز کو آپ کا دوست عظیم عفضل اپنی ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدی کہتا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی زبردست ہیچری کے اوپر موجود ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو آج ہیچری کی معلومات کے حوالے سے ہوگی ہماری اس سے قبل ایک ویڈیو تھی جو کہ پچیس لاکھ ہنڈے کی ہیچری پہ تھی آپ دوستو نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اموریوں کی ہیچری کے حوالے سے تھی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بٹیر کی ہیچری بٹیر کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا بہت زیادہ گوشت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اسی کے حوالے سے آج کیسے ہیچری کو وزٹ کریں گے یہاں پہ کس طرح سے بٹیر کے چوزے نکالے جاتے ہیں کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں بھائی سے پوچھیں گے اور ان سے مکمل ان کی ہیچری کی معلومات لے کر آپ دوستوں تک شیئر کریں گے تو آپ بٹیر کا اگر چوزہ حاصل کرنا چاہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو چلیے ملاقات کرتے ہیں بھائی سے اور ان سے مزید معلومات لیتے ہیں جی تو دوستو میرے ساتھ غلام مرسلین بھائی مجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں ہم اس وقت کہاں مجود ہیں بس وقت ہم جالاو سر بانس پورا لاہور میں مجود ہیں جی تو دوستو لاہور ان کی لوکیشن ہے تو سر ماشاءاللہ سے ہیچری کا آپ کام کر رہے ہیں یہ بتائیں بٹیر کی یہ ہیچری ہے اس وقت اس میں کتنے انڈے لگے ہوئے ہیں سر پجتر ہزار پجتر ہزار جی سر چوٹتے نہیں مار رہے ہیں نہیں نہیں بہترکل ساتھ وہ ہو رہے ہیں جی دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس چیز کی گرنٹی ہے کہ بھائی نے پجتر ہزار انڈے جو ہیں وہ اس وقت بٹیر کے لگائے ہوئے ہیں تو سر ماشاءاللہ سے اگر ہیچنگ کی بات کریں تو تقریباً کتنے دن بعد آپ کے پاس چوزہ نکالاتے ہیں ہر چار دن بعد ہر چار دن بعد کتنے جو ہیں وہ بچے ہیچ کر کے چار دن بعد دیتے ہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار جی ویورز ہر چار دن کے بعد ان کے پاس جو ہیں کیونکہ مرگی پالنے والے میرا حال ہے کافی دوست میری اس ویڈیو سے جانتے بھی ہوں گے کہ ہم کتنا ڈیمریچر رکھنے ہیں بٹیر کے لیے کتنا ڈیمریچر چاہیے ہوئے ہیں 99.5 99.5 جی سار اور اگر ہمیڈیٹی کی بات کریں تو وہ کتنی چاہیے ہو 90 80 سے 90 80 سے 90 ہر وقت یہ ہی ہونی چاہیے یا لاسٹ 3 ڈیز میں ہی ہوتی ہے نہیں نہیں ہر وقت یہ ہی ہونی چاہیے اور اگر لاسٹ 3 ڈیز کی بات کریں جب آپ اپنے ہیچر میں شفٹ کرتے ہیں انڈا سار اس وقت بھی اتنی ہونی چاہیے اس وقت بھی یہ ہوتی ہے جی تو ماشاءاللہ سے آپ کی یہ ہیچنگ جو ہے وہ کتنی ہیچ بیلٹی آ رہی ہے اس میں سار 75 تک آ رہی ہے 75 تک آ رہی ہے جی سار اس کو آپ ہمارے دوستوں کو مشورہ دیں کہ کیسے وہ اپنے گھر کے برودر میں انکو بیٹر میں سوری کیسے ہیچ بیلٹی کو زیادہ انکریز کر سکتے ہیں کون سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بریقی سے نمی اور ہوا کا پریشر سرکل سئی کر رہا ہے انڈور ہوا کا آوٹڈور ہوا کا یہ بہت ضروری ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں مشین آپ کی ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں آپ کا جو روم ہے اس میں اندر آ کے لگی ہوئی ہے تو اندر آ کے لگی ہو تو اس میں آپ آوٹڈور ہوا کیسے چیک کر سر اس میں آوٹڈور ہوا مشین کے ذریعے چیک کی جاتی ہے یعنی مشین جس طرح سے ورک کر رہی ہے جی جی مشین میں دوستوں پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ اگزاست فین غالبا ہوتا ہے اسی کے ذریعے ہوا ان اور آوٹ ہوتی ہے جی سر مرسلین بھائی ہمیں یہ بتائیں بہت سارے دوست ہمیں پورے لاہور سے دیکھ رہے ہوں گے تو اگر ان کے پاس کوئی انڈے ہوتے ہیں مرگی کے بتک کے یا بٹیر کے ایون تو کیا وہ آپ کے پاس رکھوا سکتے ہیں جی جی میرے کال موبائل نور پر کال کر کے ادھر آ کے خود رکھوا سکتے ہیں اور سر اگر چارجز کی بات کریں تو آپ پر چارج کتنے کریں گے اگر کوئی بھائی ایک دو این انڈے رکھواتا ہے سر اس کے بیس سے پچیس روپے ہوں گے اگر انڈہ زیادہ ہے تو پھر اس کے کم ریٹ ہوگا یعنی کوئی دو چار پانچ دس اتنا انڈے لاتا ہے تو بیس سے پچیس روپے ایک انڈے جی جی اگر پانچ دس انڈے ہوتے ہیں بیس سے پچیس روپے اگر سو کے تعداد سے آتے ہیں پھر پانچ روپے پھر پانچ روپے جی دوستو اگر آپ ون ہنڈرڈ کے قریب ایک زوہین کے پاس لے کے آتے ہیں سر اس کی پورے ذمہ داری ہوگی کہ جو انڈہ آپ لگا رہے ہیں وہی چوزہ آپ نکال کے دیں جی جی علم دللہ اس کی سو پرسینٹ گرنٹی ہوگی کہ جو ہم انڈہ لگا رہے ہیں کسی کی وہ ہمارے پاس امانت ہے اور وہ ہم امانت میں کھانت نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر سائن کر کے بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے جی سر سائن کر کے دیا جا سکتا ہے چوزہ نکل گیا چوزہ کے نکلنے کے بعد آپ کا انڈہ اور آپ کا چوزہ آپ کے سپورت کیا جائے گا ماشاءاللہ جی دوستو بہت سارے دوستو نے پچھلی ویڈیو میں مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی جن اس میں انڈے چینج تو نہیں ہو جائیں گے ہمارے تو اسی لیے میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ بھائی یہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ جی بڑی زبردست ان کی ہے چلی ہے تو سر جی ابھی کوئی ہمیں چوزے دکھائیں گے جی جی کیوں نہیں دکھائیں گے چلیں دوستو دیکھتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس جو چوزے نکلے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے جو ایوہ آپ کو تھوڑا سا محضوظ کرتے ہیں جی تو دوستو اس مشین کو اپن کرتے ہیں اس میں جو ایوہ آج چکس نکلنا شروع ہوئے ہیں تو چلیں سر کھولیں اس کو اور دکھائیں ہمارے دوستوں کو کس طرح کے چوزے جو ہیں وہ آپ کے پاس نکلتے ہیں آئے میں دوستو سر بھائی زرہ قریب کریں ہمارے دوستوں کو یہ دکھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ بہت ہی چھوٹے چوزے نہیں ہیں ساتھی جی جی بٹیر کا اتنے ہی ہوتا ہے بٹیر کا اتنا سی چوزہ ہوتا ہے نو سے دس گرام کا نو سے دس گرام کا ویوز یہ آپ چوزہ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے خوبصورتی اس کی میں کیا آپ کو ڈسکرائب کر کے بتاؤں تو مرسلین بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سارا چوزہ اے گریڈ میں ہی سیل کرتے ہیں جی اے گریڈ میں جو بی گریڈ ہوتا ہے وہ ہم چوزہ نکال دیتے ہیں اس میں سے پہلی اس میں سے جی بی گریڈ کا جو چوزہ ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اگر مدصر بھائی ذرا نیچے دکھائیں ذرا یہ دیکھیں ہوئے 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 اس کو تھنڈ لگری ہے جی دوستو میں اس کو بچاتا ہوں اور جی بیٹا تم انجوائے کرو اپنی جو ہے وہ لائف کو تو سر آپ پورے پاکستان میں جہاں کسی کو چاہیے جو ڈلیور کرتے ہیں جی جی الحمدللہ پورے پاکستان میں کارگو اور اگر چوزے کے ریٹ کی بات کی جائے تو کتنا ریٹ جو ہے وہ اس کا نکال دیا کم سے کم تیرہ روپے سر اس کوٹرن میں اگر چوزے کی پیکنگ کی بات کریں تو کتنا چوزہ اس وقت آپ پیک کر رہے ہیں سر اس میں ابھی سردی ہے تو چار سو کر رہے ہیں جب گرمی آتی ہے تو اس میں تین سو کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ تین سو یعنی ایک اگر دبے کی بات کی جائے جو ہے دوستو یہاں پہ یہ چار سو کی پیکنگ کی جا رہی ہے اور اگر مدسی بھائی تھوڑا سا آگے ہیں تو سر یہ چوزے آپ نے سائیڈ پہ کیوں نکال دی سر یہ بی گریڈ چوزے ہیں اس لیے یہ دیکھیں جی یہ بی گریڈ کا چوزہ ہے آپ کو صرف جو ملے گا وہ ایک گریڈ کا چوزہ ہوگا ماشاءاللہ سے آپ دوست دیکھ بھی سکتے ہیں بلکل ہیلدی اینڈ ایکٹیو چوزے ہیں اچھا سر جی بڑے دوستوں کے اندر ایک میت ہوتی ہے کہ چوزہ جب بھی آپ لیں کوئی ہفتے کا دازین کا لیں اس طرح کا سین ہے لیکن جب ہم بڑی ہیچریوں پہ وزٹ کرتے ہیں وہاں سے چوزہ نکلتے سار ڈیلیور کر دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں کچھ وہ تو بتائیں سر بڑی ہیچری والے ہوتے ہیں جو وہ اس کو چوزے کا رکھتے نہیں ہیں اگر انہوں نے اپنے فارم پر ڈالنا ہو تو پھر وہ چوزہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے فارم پر جا کر دیلیور کر کے ادھر اس کو رکھتے ہیں یعنی کہ ٹریولنگ جب بھی کروانی چاہیے مشین سے نکلتا بچہ ٹریول کروا دینا چاہیے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے جی جی بلکل بہتر ہوتا ہے وہ ارتالیس گھنٹے بلکل کھائے پی اپ گیا رہ سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا جی جی ارتالیس گھنٹے پاکستان میں کہیں بھی ٹریول کرنا ہو یا پاکستان سے باہر بھی ٹریول کرنا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو تو سر اگر ہمارے دوست کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ چوزہ چاہیے ہو تو پورے پاکستان میں ڈیلیوری مجود ہے جی جی پورے پاکستان میں ڈیلیوری مجود ہے سر اگر مین شہر میں جہاں پر زیادہ آپ کا چوزہ ڈیلیور ہوتا ہے یا زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے ان کی بات کریں کون کون سے شہر سلام آباد پشاور پنڈی صادقہ باد رحمی یار خان ملتان مظفر گھر یہ جی دوستو ان شہروں سے اگر آپ کا تعلق ہے یا پورے پاکستان میں کراچی تک بھی سر ڈیلیوری ہو جائے گی جی جی کراچی تک بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ جی کراچی تک میں بھی اگر آپ کو یہ چوزے چاہیے ہیں تو انشاءاللہ آپ بٹیر فارمنگ جو اگر کرنا چاہتے ہیں سر کوئی دوست اگر بٹیر فارمنگ کے حوالے سے آپ سے کوئی معلومات لینا چاہے تو رابطہ کیا جا سکتا ہے جی کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں سر اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کریں جس پہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ کریں 0-318-418-42 جی دوستو آپ نے یہ نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے نیچے سکرین پہ بھی میں جو ہے آپ کوئی ٹکر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو تو اسی کے ساتھ اپنے دوست عظیم عفضل کو اجازت دیجئے ملیں گے کسی اور جگہ پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان